بلکالات مرحبا ہمارا بلکالات آج ہمارے ڈے ڈی три ان پاسو تو آج ہم لوگ سپلور کریں گے جو پاسو کا village ہے آگے پیچھے ہیا ہے وہ اور اس ٹائم میں جہاں پہ رہ رہا ہوں ایک بہت ہی مزے کا ہوتیل ہے اس کا ویو بہت ہی امیزنگ ہے اور ایک بہت مزے کا فیل کروا رہے آپ کو یہ آپ لوگ چیک کریں اگر ہمارے پاس چاہے آئی چکی ہے اس ٹائم اور آپ لوگ جیسے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنا چاہے ہوا رہا ہے اور اس میں چاہے پینے کا اپنے ہی ایک مزہ ہے یہ آپ لوگوں کو بڑی اچھی سی ایک وائپ دیتا ہے یہاں پہ اور فیل ہی اس کی کچھ الگ ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ لازمی آئینا چاہیے جب بھی آپ لوگ ہندہ کا ٹرپ پلان کرو تو یہاں پہ پاسو میں آپ لوگوں کو ایک رات رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو یہ مارننگ دیکھنی چاہیے یہاں کی بہت ہی سکون ہے ہوا ہے ہلکی ہلکی سے ہوا چل رہی ہے موسم is too good گلگل میں توڑا نا موسم گرم تھا لیکن یہاں پہ موسم اتنا گرم نہیں ہے رات کو کافی لالہ ٹرن ہو گئی تھی اور دوسرا یہ کہ اس ٹائم موسم ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہوا توڑی سر تو ٹرنڈی ہوا چل رہی ہے ساتھ ساتھ میں اور باقی ویو ہے سکون ہے لازمی آپ لوگ کے ہاں پہ لازمی آکر ٹرائے کرنا ہے اور ہم پیتے ہیں اپنی چائے جس ہمارا ناشتہ آ چکا ہے اور پاس ہے ہنشٹوس کسلات ہے پراتے اور عملیت برید یہ جیم ہے وہ بٹا بھی ہے یہ عملیت عملیت ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ریمبو بریج پہ اور یہ آپ لوگ دیکھیں ریمبو بریج تو یہ رہا ریمبو بریج جو کہنے ہیں کہ ریمبو کلیار اس کو دیا ہوا ہے تو اس کو ریمبو بریج کا نام دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے اس کو نیچے پانی بہرہا ہے اور آپ دیکھیں پہاڑ کے بالکل پیچھو بیچ میں تو آپ دیکھتے ہیں اس کو کلیار کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں دیکھتے ہیں چلتے ہیں اس بریج پہ اور یہ تو جارونا لگ رہا ہے پیچھ میں لوگ پسے ہوئے ہیں درخان مخکشا لیکن اشیق وڑا کی بھی غالیٹی بنوے فینلی میں نے تو ریمبو بریج پار کر لیا ہے اور اتنا ڈفیکلٹ نہیں ہے لیکن ہے ضرور ڈفیکلٹ اور یہ لڑکے جوانا کافی مسکی کر رہے ہیں اس ٹائم اللہ خیر کرے اور آپ لوگ ویو دیکھیں چلے میں آپ کو اس کی دوسری سائیڈ دکھاتا ہوں یہ رہی اس کی دوسری سائیڈ بھی یہاں پہ ہم لوگ ابھی پہنچیں رازہ رازہ تیز رازہ اس آسان دے یہ پہنچ چکا ہے اور اب ہمارے تیسرے جو کامریڈ ہے وہ بھی آگیا ہے اس ٹائم میں موجود ہوں اور ہاؤس گولمیت میں تو یہ اب لوگ میں اس کے ویوز چیک کرواتا ہوں تو یہ رہا ہے اور ہاؤس گولمیت تو یہ رہا ہے اور ہاؤس گولمیت سر براہ اس کو دل دون بن بولتا ہوں اسے رہے کو دل دون بن یہ جو ہے رہے یہ کککن ہے رہے تو دوائیں کیوں اسے بلیک ہو رہے باقی ہمارا کوسر اس طرح ہے یہ جو فائی پیلرز ہے ایک دو تین چار پاہ یہ اوپر ہے یہ سامنے کے لئے مہم مہم ایساں تحرگ، هذا دون بن 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 یہ سامنے کے لئے اب ان کو زیجا رہا ہے بعد چون لوگ سا Audio اس کو یہاں پہ رکھتی ہے جلیوری جب ہوتی ہے بچے کے ساتھ پھر یہ سامان لگے اس کے متعلق کوئی سامان پہنچنے چاہے پھر یہاں پہ سوری سوری جیریہاں پہ یہاں اندر بھی ہے اس کو پہ سیکنڈ فور بھی ہے موسیقی موسیقی اس کے ساتھ جیتے ہیں پھر پانچ سال ہم نے کارڈ کے ساتھ کام کیا پھر انہوں نے ہمیں ہند آور کیا ہم ہواتین خود چلا رہے ہیں ہم ہم بارہ خواتین ہیں کچھ خواتین ہمارے گرہوں میں کام کرتی ہیں کچھ یہاں پہ کام کرتی ہیں ٹرینر ہمارے چار سنٹر ہنزر کے پاس افغانستان کے تھے کچھ ٹریننگ ہم نے یہاں لیا تھا ڈائی اور اس کے لیے پھر ہم شاور گئے تھے وہاں سے ٹریننگ لیا تھا مطلی ہم نے یہاں پھر کافی ہماری دوسری ایڈیاز کی خواتین کو بھی ٹرینڈ کیا ہے یہ ہے سارا ہینڈ میٹ اور یہ بھی ہے ہینڈ میٹ یہ سارے کے سارے ہیں ہینڈ میٹ اور اپلو خواتین کو بناتے ہیں ہاں تنونگ چیز تنونگ چیز تنونگ چیز تنونگ چیز تنونگ چیز تنونگ چیز تیرے نام کیا مطلعا جوانی تم ہی کو مبارد ہماری طرف سے نگاہیں ہٹالو ہمیں زندر رہنے دو اے حسن والو ہم لوگ یہاں رہے ہیں ہندرہ پوئے گا اور ابھی داستے میں ہاں نا چنائی بہت زیادہ ہے چنائی تو بہت زیادہ ہے لیکن مسجدو ہاں یہ تو ہے نائس نائس اور یہ یہاں سے ہم لوگ اب انٹر ہو رہے ہیں اندرہ پوئے گا امیزنگ یار ہوای چینج ہے یا کی وہ اوپر یعنی وہ اوپر نہ کرو آ چکے ہیں ٹاک پہ اور ایک مزے کی ہوا چال رہی ہے اور ویو ہے سو امیزنگ اور تقریباً کوئی پانچے سو سیڈیاں چھڑ کے آئے ہیں میرے تو سانسی چھڑ گیا ہے تو آپ لوگ دیکھیں یہ میرے ہوں اور میں آپ لوگ کو اتاباد لیک دکھاتا چلوں یہ ہے یہاں پہ اتاباد لیک یہ یہ ہے رہا اتاباد لیک اور یہ اس کے ساتھ میں یہ لگتا ہوتیل ہے یہ ہے رہا اور یہ ہے اتاباد لیک اور یہ میں اس ٹائم ہوں یہاں پہ تو گائز اب نیجے چلتے ہیں اور پھر اب جاتے ہیں اپنے نیکسٹ مقام پہ کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ کیا؟ شاہ شاہ؟ شاہ شاہ کیا نام پہ بھرین کا نام پوچھتے ہیں فو آپ کو آنے نام؟ بسم اللہ الرمنی میرا نام محمد رہیم ہے میں اسی علاقے سے جو ہمارے باپ دادے کے پوش جو کوئی چھے نسل سے سے چھ سات نسلوں سے ہم آتے ہا رہا رہا ہے تو بتائیں اس علاقے کے بارے میں تھوڑا ساڑ یہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ تحصیل ہیڈکوارٹر گلمیت گوجال کے علاتے ہیں اور یہ اپر ہنزہ کے جو سب سے بڑے گاؤں ہیں اور اس کے جو گرانے کے حساب سے ہاؤسولڈ کے حساب سے اگر بات کی جائے تو اس کے تقریباً ساڑھے چھے سو گرانے ہیں تو اس لئے آپ سے یہاں پہ ایڈکیشن کے جو میار ہے وہ نیایتی اچھا ہے وہ سپیشلی ہنڈر پرسنٹ کے سکتے ہیں اور اس میں فیمل ایڈکیشن کی زیادہ وہ پروموٹ کرتے ہیں ایوان میرے اپنے چھے بچیاں چھے کے چھے بچیاں اس وقت سکول میں پڑھتے ہیں کالج میں یونیورسٹی میں تو یہاں پہ ہمارے کراپس جو ہے مین آلو کا ہے آلو ہم مگات ہے اس کے بعد گندو مگات ہے اس کے بعد جو ہمارے فروٹ سے ٹوک ٹن میں یہاں گلمیت کے سپیشلی جو اپر گوجال کے تیسیل ہیٹ کوارٹر ہے یہ گوجال کا اپر ہنزا کے تو یہاں پہ ہمارے جو فروٹ کے حساب سے خوبانی جو ہے اپریکوٹ وہ نمبر ون پہ ہے پھر سیکنڈ پہ اپل ہے اس کے بعد دوسرے پیچ چیری پیچ یہ سارے ملتے ہیں تو اولہال یہاں پہ زیادہ تر لوگ جوب کرتے ہیں اور ہمارے بچے جو ہے وہ سارے بیزی ہوتے ہیں کوئی فورن کنٹریز میں پڑھتے ہیں کوئی اندرون پاکستان میں پڑھتے ہیں تو سارے بیزی ہیں اور ہم جو اپنے بسات کے مطابق ہیں چھوٹے لیول پہ بزنس کرتے ہیں اور اس کے سابساب جو ہے پھر ہم زمینداری بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو یعنی کافی ان کا جو ہے یہاں پر مجھے لگا تک ہے یہاں پر اتنے لوگ پڑے لکے نہیں ہوں گے لیکن سے ملنے کے بعد یہ تو ہے کہ یہ لوگ یعنی نہ صرف پاکستان میں انٹرنیشن نے دی ماشاءاللہ یہ لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے دیے ماشاءاللہ نائس میٹنگی سر نائس میٹنگی آپ کے بھی آپ نے مزید دی ہے آپ یہاں 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 جو لوگ ہیں کافی زیادہ خوشبک ہیں اور کافی اچھے سے پیش آتے ہیں اور آپ لوگ ویو چیک کریں امیزنگ امیزنگ منہ کہتا ہے کہ میں ادھر ہی رہوں اور ان لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو کیونکہ یہ لوگ لیٹریسی ڈریٹ بین کا اچھا ہے کافی پڑھے لے کے بھی ہیں لیکن رہتے ہیں سمپل لائف میں تو یہ بہت ناجین کے خصوصیت ہے کوئی ہیوی لائف نہیں ہے زیادہ کچھ نہیں ہے بس سمپل رہتے ہیں لیکن ایڈوکیشن پر بھی اس کے ساتھ ساتھ کافی فوکس کرتے ہیں سو یہ جگہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے اب جاتے ہیں اور جو میرا گروپ ہے وہ تو کافی آگے جا چکا ہے اور اب ان سے جا کے ملتے ہیں اور اب ان سے بھی جا کے پہر آگے ہم نے اور بھی آگے جانا ہے اس طرح ہم لوگ گلمت میں اور یہاں پر جو چیزیں وہ ایکسپلور کر رہے ہیں لیکن اب آگے جاتے ہیں کہ آگے بھی ہم نے آگے کیا چیزیں اور ایکسپلور کرنی ہے تو وہ تو ہمارے گائیڈی بتائیں کہ تو پھر آگے جاتے ہیں اور وہ آگے کیسی چیزیں بھی ایکسپلور کرتے ہیں بھائیز اس ٹائم ہم لوگ پہنچ چکے ہیں امین بریانی پہ اور یہاں پہ ہے بریانی کا سین بھائیز بھائیز سپیشلیٹی راغ لاؤں ایک دو چھو بس میری لے کم بھائیز مجھے بول گیا نہیں نہیں کافی ہے کافی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے بریانی چکے ہیں بریانی سپیشلی اور اوپر ہے یہ پر سلاد اور یہ سپیگٹی ہے یہ رہا یہ ہے نوڑل نوڑل یہ ہے گولے گولمک سلاد 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 یہ 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 سپیشلیٹی بہت ہی مزیرکا ہے ہمارے پاسنگیر سپیشل رہتا ہے اور اسے ساتھ سلاد سلاد میں ہوں حسینی بریچ پہ اور سین تو بڑا ہی گرام سلاد لوک زیادہ ہوئے یہاں پہ ہش پیک زیادہ اور یہ آپ لوگ چیک کریں یہ ہے حسینی بریج وہ دی فیموس حسینی بریج اور کافی زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ اور یہ وہاں تک جاتا ہے ای تنگ یہاں میں صبح آ جانا چاہیے تو اس وقت اتنا رش نہیں ہوگا اس وقت زیادہ لوگ لیند میں کڑے ہوئے ہیں اور یہ کچھ گروپ جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے واپس آتے ہیں پھر یہاں سے دوسرا گروپ جاتا ہے تو دیفرنٹ گروپ میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے یہ زیب لائننگ بھی ہے تو یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور آپ بھاری کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں کافی لوگ کڑے ہم سے آگے اور جائیں گے انڈ تک دیکھتے ہیں سکتے تک رہنے کیا سین بنتا اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آگے ہم ابھی راستے تک چلے گئے تھے لیکن چونکہ وہاں پہ رش ہے پھر ہم دوبارہ سے لگنا پڑے گا سو انڈ تک جا کر تیرے پیچھے ایک بند بھی آرہے اس کو بھی شکر بھائی تو آرہ بھائی ویڈیو میں آرہ تو آگے تک پھل انڈ تک نہیں گئے رش میں لگ جانا ہے تو اس وجہ سے سوچا کے بعد بیڈ میں ہی آہ بیڈ میں ہی نہ واپس تلے جاتے یار یہ بہت زیادہ ہل رہا ہے اور اللہ خیار کرے اللہ خیار کرے ہل رہے بہت زیادہ ہم نے دوسرا دوسرا میں اس کو رینویٹ کیا اس کے بعد ایک مینہ پہلے اس کی پروپر مینٹینر کام ہو ہے بیسٹ ہے چلیس یہ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سو گاز یہ ہم نے لیے ہیں ایک شورٹ سا انٹرویو حسینی برچ پہی ایک گائیڈ سے سو باقی صحیح ہے انشاءاللہ پار کر کر جاتے ہوں اور یہ اس کے سامنے ہی یہ ہے پاسو کون تو جو کہ ان کے پاسو کے علاقے میں اس کو تبی جانا جاتے پاسو کون کے نام سے اور یہاں جو حسینی برچ ہے وہاں پا ہمیں لگے تک روپی انٹرنس تھی تو وہ ہم نے فیک کی اس کے بعد پا پاس کر سکتے یہ ہے پاسو کون یہ حسینی کے پاس ہی ایک یادکار کوفی والا تو وہاں سے ہم لوگ چائے پی رہے ہیں اور یہاں پر اس کی سپیشالیٹی یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر جو بھی ٹوریسٹ آتے ہیں وہ یہاں اپنا نام پتر لکھتے ہیں یا کوئی بھی کوئی نوٹ وغیرہ لکھنا ہو تو وہ لکھ سکتے ہیں اور وہ یہاں پر پی پریزرور رہتا ہے تو اچھا لوگ کو اندر چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں لوگوں نے یہاں نوٹ پر نام لکھے ہوئے پتر پر لکھے ہوئے جو بندیا ہیں سو انکل سے پوچھتے انکل کیا سٹوری ہے یہ یادیں کسٹمر کی یادیں ہیں سر اچھا جس طرح آپ آئے وہ یادیں میرے پاس کرتا دوزار ستر سے یہ کوفی دوزمائی وہاں میں پندرہ کا بی ایک دیکھا سترہ میں دوزمائی گولمی میں ست اپ ہو اچھا یہ کوفی دوزار سترہ 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 کیا پوڑر موسیقی 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 ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے پاس والے ہوتیل میں تو یہاں سے یہ ویو چیک کریں آج کا ہمارا سترہ ہے وہ بھی یہاں پہ جس ٹائم ہم ہیں یورک گرل پہ تو ابھی جاتے ہیں اسکو چیک کرتے ہیں یہ اچھا پہ اچھا چھا دیکھ کریں موسیقی 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 اسٹائم سارے بیٹے ہوئے اور برگر کا بیٹ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ہمارے برگرز موسیقی میرا یہ گرل کے ایکسپیریئنس کسی بیٹھا رہا ہے یہ جو اپیٹی ہے وہ بہت زیادہ پوری بندہ نہیں کھا سکتا بہت ہیوی ہے تو اس کا خیال لاتے ہیں جو سوسس ہیں وہ بھی ہیوی ہیں اور یہاں پہ جو بیو ہے ماؤنٹینز کا آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ مون کی ڈارک روشتین پہ پڑھ رہی ہے جو وائیوز دے رہے ہیں ایکسٹر آرڈنری امیزنگ تو یہاں پہ کیمرے میں تو صحیح نظر نہیں ہے خود آ کر یہ چیز ایکسپلور کرنی پڑے گی تو تب جا کر یہ صحیح طریقے سے اب لوگ دیکھتا ہو گئے کیمرے میں صحیح طریقے سے نہیں آرہا لیکن یہ جو وائیوزی اس کے ایلگ ہے جو ہ موسیقی